جب پیٹرول مہنگا ہو رہا تھا ڈیزل مہنگا ہو رہا تھا اور چیزیں مہنگی ہو رہی تھیں تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی پیٹرول مہنگا ہے تو دکیت کیا ہے ڈیٹا تو سستہ ہے تو اب ڈیٹا اور وائس یعنی فون کی باری بھی آ گئی ہے ایر ٹیل اور وڈا فون آئیڈیا کے بعد اب ریلائنس جیو نے بھی اپنے گراہکوں کی جیب حلکی کرنے کا انتظام کر دیا ہے کمپنی نے ایک دسمبر سے اپنے پریپیٹ پلانز میں کال اور ڈیٹا دونوں کے ریٹ 21 پرسنٹ تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے اس سے پہلے پچھلے ہی ہفتے ایر ٹیل نے اپنے پریپیٹ ریٹ 20 سے 25 پرسنٹ بڑھانے کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد وڈا فون آئیڈیا نے بھی 25 نومبر سے 18 سے 25 پرسنٹ تک کی بڑھوتری کی گوشنہ کی تھی حالانکہ اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ تینوں میں ریلائنس جیو نے سب سے کم بڑھوتری کی ہے اور یہ بھی دھیان رکھے گا کہ اس کے پریپیٹ پلانز میں انلیمٹیڈ وائس کالز فری ہیں یہ صرف ڈیٹا کا پیسہ لیا جائے گا جس کے نئے ریٹس انہوں نے انانونس کیا ہے لیکن اب ایک بات صاف ہے کہ ٹیلیکوم کے کاروبار میں پچھلے پانچ سال سے چل رہی پرائیس وار اب ختم ہو گئی ہے دوہزار سولہ میں جب جیو موبائل کاروبار میں آیا تھا اس کے ساتھ ہی وہ کھونی جنگ شروع ہوئی تھی جس نے ان تین کمپنیوں کو چھوڑ کر ان تین میں جو تیسری کمپنی کا نام میں نے لیا وی آئی موبائل وڈا فون آئیڈیا وہ دراصل وڈا فون اور آئیڈیا کو ملا کے بنی ہوئی ہے اور اس سے پہلے آئیڈیا ایک کمپنی کو یا دو کمپنیوں کو اور خرید چکی تھی تو یہ کئی کمپنیوں کا سمو مل کر ایک کمپنی بن کے کھڑا ہوا ہے اس سمیں تو ان تینوں کو چھوڑ کر قریب قریب ٹیلی کوم کا سارا میدان وہ پرائیس وار صاف کر چکی ہے یعنی سارے یدہ کھیت رہے یہ تین بچے ہیں اور آج بھی اس ید میں وڈا فون آئیڈیا کی حالت اس شروعیر کی جیسی ہی ہے جو بری طرح غائل ہونے کے بعد بھی کسی طرح تلوار بھنجتا رہتا ہے ظاہر ہے وڈا فون آئیڈیا کے لیے اس کے شیئرولڈروں کے لیے بلکہ تینوں ہی کمپنیوں کے شیئرولڈروں کے لیے تو یہ ایک خوشخبری ہے لیکن دیش کے قریب ایک سو بیس کروڑ ٹیلی کوم گراہکوں کے لیے جی ایک سو بیس کروڑ ٹیلی کوم گراہک ان میں کسی کے پاس دو فون تین فون ہوں تو وہ جوڑ کے مان لیجے ان ایک سو بیس کروڑ گراہکوں کے لیے تو یہ یقینا خوشخبری نہیں ہو سکتی ہے پیٹرول مہنگا ہوا ڈیجل مہنگا ہوا ڈیس مہنگی ہوئی کرانے کا سامان مہنگا ہوا اور اب وائس اور ڈیٹا بھی مہنگا ملے گا اور وہ بھی تھوڑا بہت نہیں بیس سے پچیس پرسنٹ تک تگڑا اچھال ہے یہ آپ اگر سو دو سو روپے کے بل کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو وہ نہیں لیکن آپ پرسنٹیج میں دیکھئے ایک چوتھائی کی بڑھوتری ہو رہی ہو پانچویں حصے سے لے کے چوتھے حصے تک کی بڑھوتری ہو رہی ہے اور یہ حال کب ہے یہ حال تب ہے جب ابھی اس کاروبار میں تین کمپنیاں بچی ہوئی ہیں اور قائدے سے دیکھیں تو ان کے بیچ کچھ مقابلہ تو ہونا چاہیے ابھی کچھ سمیں پہلے لوگ ڈوپولی کے خطرے بتا رہے تھے کہ اگر ایک کاروبار میں دو ہی کمپنی رہ جائیں گی تو کتنے خطرے پیدا ہو جائیں گے اور اس سے پہلے منوپولی کے خطرے ہم سب جانتے ہی ہیں ہماری دیش میں ایک ایم آر ٹی پی سی نام کی سنستہ ہوتی تھی جو منوپولیز اینڈ رسٹکٹیو ٹریٹ پیکٹریسز کمیشن کہلاتا تھا اور وہ منوپولی یعنی کسی ایک کاروبار پہ ایک کمپنی کے ایک آدھکار کو روکنے کے لیے کام کرتی تھی پھر کہا گیا اب اس کی جگہ کمپیٹیشن کمیشن آف انڈیا ہے جو ایک طرح سے پوزیٹیو نام ہے اس کا کساب پرتیس پردہ بڑھانے کا کام کرتا ہے لیکن دو کمپنیاں مل کر بھی ایک بازار پہ قبضہ کریں تو وہ آپس میں مل کے ایسی نورہ کشتی کھیل سکتی ہیں جس میں وہ باقی سب کا جنہ حرام کر دیں خاص طور پر گرہاکوں کا اور اب جو حال دیکھ رہا ہے اس میں لگتا ہے صاحب اب تو منوپولی اور ڈووپولی سے آگے جا کے ٹریوپولی یا تین کمپنیوں کے سمو کی جو بازار میں دب دبا ہو جائے دھاک ہو جائے اس کی بات ہو سکتی ہے ان میں آپس میں ہو سکتا ہے یا اندر کھانے تائے ہو گیا ہو کہ بھائی ٹھیک ہے ہم لوگ آپس میں نپڑتے رہیں گے لیکن ایک لیول تک آ جاؤ جہاں پہ کم سے کم سب کا کامدندہ کسی طرح چلتا رہے تو اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاو بڑھانے کی راہ پکڑ لی ہے یعنی کہ تم بڑھاؤ پھر میں بڑھاؤں گا پھر میں بڑھاؤں گا پانچ سال پہلے جب ٹیلیکوم میں پرائز وارڈ شروع ہوئی تھی ریلائنس جیو نے جس طرح سے مفت سوائن دینے کا اعلان کیا تھا اس وقت ہی بہت سارے لوگوں کو بھوشی کی آہٹ سنائی پڑھنے لگی تھی تمام جانکاروں نے اس پر سوال اٹھایا اور دوسری کمپنیوں نے بھی ٹیلیکوم ٹی ریگولیٹر ٹرائے کے پاس شکایت کی تھی لیکن ہوا کچھ نہیں ہوا صرف اتنا کہ اس وقت دیش میں جتنی کمپنیاں تھیں ان میں سے زیادہ طرف گائب ہو چکی ہیں اور جو تین بچی ہیں ان میں سے ایک بہت بری حالت میں ہے کمپنیوں کی نظر سے یا ان کے شیر ہولڈروں کی نظر سے دیکھیں تو ان کا کہنا ہے کہ آرپو ای آر پی یو ایوریج روینیو پر یوزر یعنی پرتی گراہک اوسط آمدنی بڑھانا ضروری ہے کمپنی کو جتنی کل آمدنی ہوتی ہے اس کو وہ جتنے ان کے کل گراہک ہیں ان کی سنکھیا سے بھاگ دیتی ہے اور تب نکلتا ہے آرپو ایئر ٹیل کا کہنا ہے کہ آرپو یا پرتی گراہک آمدنی ان کو دو سو روپے تو ہونی چاہیے اس وقت جب انہوں نے دم بڑھایا تب یہ بتایا ہے اور آخر کار یہ بڑھ کر تین سو روپے تک پہنچنی چاہیے یعنی جہاں آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس سے بھی پچاس پرسنٹ وہ اور یہ لے جانے کا لکش رکھتے ہیں کہا کہ یہ انڈسٹری مطلب ان کی کمپنی نہیں یہ کاروبار یہ دیوگ لمبے سمیں تک بنا رہے سکے سسٹینیبل رہے اس کی سسٹینیبلیٹی کو سٹرنگ تھن کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے جو ریلینس یہ بہت بڑھا رہا ہے مگر کانگریس پارٹی کے نیتار اندیب سنگھ سرجیوالا نے ترنت حساب جڑا اور ایک کوئک جس کو کہتے ہیں بیک آف دی انولپ حساب لگایا انہوں نے کہا کہ صاحب گراہ کنگ جیب سے کل ملا کر قریب تیس ہزار کروڑ روپے کی رقم نکلے گی اس سے سالانہ ٹیلیکوم کاروبار کی شروعات سے ہی اس میں کچھ وچتر چیزیں دکھائی پڑتی رہی ہیں جب سے بھارت میں پرائیویٹ کمپنیوں کو ٹیلیکوم میں آنے کی جازت دی گئی ہے یہاں دکھتا کیا ہے کہ کمپنیاں پہلے تو اونچی اونچی بولیاں لگا کر لائسنس لے لیتی ہیں اور اس کے بعد جب سے انہیں کچھ چکانے کا وقت آتا ہے تو کاروبار کی مشکلوں کی دھوائی دینے لگتی ہیں سرکار سے ٹائم مانگتی ہیں کہتی ہیں بڑا مشکل ہے جی اور وقت دے دیجئے ریلائنس جیو نے اس کا الٹا کام کر دیا انہوں نے دوسروں کے گراہک توڑنے کے لیے مفت کال اور مفت ڈیٹا بانٹا اور باقی لوگوں کی دکانیں بند کروانے کے بعد اب اس کی وصولی چل رہی ہے یہ وصولی اب شروع ہو گئی ہے کچھ سمیں پہلے ہی شروع ہو گئی تھی اب تیز ہو رہی ہے سوال یہ ہے کہ اگر کل کو ہمارے استعمال کی ضروری چیزیں بنانے والی دوسری کمپنیاں بھی کہنے لگیں کہ ہمیں پرتی گراہک اوسط آمدینی بڑھانی ہے اور اسی لیے آپ کا سابون تیل آٹا دال جو بھی چیزیں ہیں یہ بھی اب مہنگی ہوں گی تب آپ کو کیسا لگے گا یہ ہونا شاید ابھی مشکل ہے کیونکہ ان سارے کاروباروں میں جو مقابلہ ہے آپ کمپیٹیشن ہے وہ بہت ساری کمپنیاں بڑی کمپنیاں چھوٹی کمپنیاں ان سب کے بیچ میں چلتا ہے اور اسی لیے اگر کوئی ایک دام بڑھائے گا دوسرے کا دام سستہ ہوگا تو گراہک ادھر سرکھ لیں گے اور یہی وجہ ہے کہ ٹیلیکوم کاروبار میں جب سب کچھ مفت بانٹھا جا رہا تھا اس کی شروعات ہو رہی تھی تو جانکار اس پر سوال اٹھا رہے تھے لیکن اب تو وہ سوال بھی گئے وہ زمانہ بھی گیا فیلحال تو جو شیئر بازار میں ٹیلیکوم شیئروں میں جن لوگوں نے پیسہ لگا رکھا ہے ان کے خوش ہونے کا وقت ہے اور ٹیلیکوم شیئروں کے چمکنے کے دن ہے اب اجاز دیجئے دھنیواز نمسکار